ناظرین اسلام علیکم سیف سیٹی سپیشل کے ساتھ میں ہوں اب کمیز بان عمر بخت ناظرین یہ اسی اور نوے کی دہائی کی بات ہے کہ پی ٹی وی سے لا زوال ڈرامے تخلیق کیے گئے ان ڈراموں کی خاص بات کہانیوں کے کردار تھے جنہوں نے لوگوں کی ذہنوں پر گہرہ اثر چھوڑا یہ کردار لوگوں کی عام زندگیوں کے قریب تر تھی اور جن اداکاروں کو یہ کردار نبانے کی ذمہ داری سوپی کی انہوں نے ان کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا آج سیف سیٹی سپیشل میں ایک ایسے ہی لیجنڈ اداکار ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج تک جتنے بھی کردار نبھائے ان کو اپنی جاندار پرفارمنس کے ذریعے ناظرین کے ذہنوں پر نقش کر دیا ہمارے مہمار نے ڈراما جنجال پورا دن بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگ لنڈا بزار اور سٹ کوم بلبلے میں لا زوال کردار نبھائے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں نامور اداکار محمود اسلام کی جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ باریکم اسلام سر میں بہتکو ٹھیک ٹاک شکریہ بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا سر it's an honor for us you are welcome you are welcome سر شروع کرتا ہوں سر اصل زندگی کے محمود اور بلبلے والے محمود میں فرق کیا ہے کافی زیادہ فرق ہے بھا جان اچھا ہے اور یہ ایک question صرف آپ نے یہ بہت سے لوگ بھی میرے ساتھ کرتے ہیں جب میں باہر کئی مارکیٹ ہی در ادھر جاتا ہوں کہ جی آپ ویسے تو وہ جو آپ بلبلے میں آتے ہیں ویسے نہیں لگ رہے آپ تو میں نے کہا بھائی وہ میرا کام ہے وہ میرا کریکٹر ہے اب اس کریکٹر کے ساتھ میں عام مارکیٹ میں تو نہیں چلوں گا نا تو وہ سبجھتے ہیں کہ میں بہت سیریس سا بیہیو کر رہا ہوں تو وہاں میں اور طرح کی بہموس ہوں تو it's totally different میری جان سر let's suppose imagine کرتے ہیں سر اگر مومو کا کریکٹر حقیقت میں ہوتا ہوتا تو کہ شادی کرتے ہیں ان سے she's a wonderful artist she's a wonderful colleague اور بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا otherwise i respect her a lot and she's very talented لیکن یہ کریکٹر کے حساب سے جو رہا ہے یہ اللہ کسی دشمن کو بھی یہ والی بیوی نہ دے sir it's been a long time آپ ایک ہی محمود صاحب کے کریکٹر کو نبا رہے ہیں sir کیا ایک نمبے عرصے تک ایک ہی کریکٹر کو نبانا آپ کی real life میں اثر انداز ہوتا ہے میرے خیال ہے کہ میری زندگی میں ایسا اثر اندازی اس کی نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت جنون کی حد تک اپنے کام سے پیار ہے ملہ آپ یوں سمجھ لیں کہ first priority is my work اس کے بعد میری family بچے یہ سب بعد میں ہیں میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں اس کا reason یہ ہے کہ یہ god gifted چیز ہیں یہ آپ دیکھیں کہ میں پاکستان کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں بیس بائیس تئیس کروڑ کی عوادی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے لوگ talented ہیں بہت کم سر بہت کم ہوں گے نا پچاس ہزار ہوں گے لاکھ سب کو لگا لیں یہ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں ایک لاکھ لگا لیں اب وہ جو ایک لاکھ لوگ ہیں نا جی وہ یہ بائیس کروڑ عوام میں سے special لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ میرے حساب سے میبی آئیم رونگ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرے حساب سے آرٹسٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں یہ بنائی نہیں جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ انسان اور فرشتوں کے درمیان کی چیز ہے کیونکہ آپ کسی پہ پچاس کروڑ روپیا خرچ کر دیں وہ ایکٹر نہیں بن سکتا بلکل سر ہے سر یہ دبیا اللہ تعالیٰ نے یہ گارڈ گفٹ ہے اللہ نے لگا کے بھیج ہے میں ماشاءاللہ میری کافی عمر ہے لیکن میں آپ کو ویسا ہی نظرات ہو چل پر میری نیچر میں ہے میرا دل کرتا ہے کہ جتنی بھی زندگی ہے پتہ نہیں کیونکہ ٹیلی فون کی ہنڈی کسی وقت بھی بچ سکتی ہے سر وہ تو ریٹن ہے وہ ریٹن ہے وہ ہو نہیں ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں یہ دیکھیں سب مشکلات ہر چیزیں یہ تو ہے دنیا ہے ہی مصیبتوں کا گھر تو اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے فیس کریں گے اور یہ مانیں گے کہ یہ ہم نے امتحان میں سے گزرنا ہے تو پھر تو آپ ہستے کھیلتے گزار دیں گے اور اگر آپ ٹینشن لیں گے اور ہر چیز کو سٹریس لیں گے فیل کرنا شروع کر دیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو یہ چیزیں پھر آپ کو تو مجھے یہ میرا کام ہے سر بل بل اپس ایک میرا جاپ تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ کسی بھی فیل میں ڈاکٹر ہے اب آپ کہیں گے جی ڈاکٹ شاہد تو اسی پہنٹی اپریشن کر لیتے ہیں تو اب یہ اپریشن کرتے ہوئے آپ کو فیل نہیں ہو رہا یہ اس کی جاپ ہے نا باجن تو میری جاپ جو ہے وہ کریکٹر ہے تو وہ چاہے آپ پچاس سال مجھ سے کرواتے رہے اور میں اس کو اتنے ہی امانداری سے بلکہ آپ کے اس کے لیے میں مزے کی بات آپ کو بتاؤ کہ ہم نے تقریباً کوئی almost 500 اپیسوڈ we have done ابھی تک اب سیزن ٹو سر میرے خیال دے سیزن ٹو بھی شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ پہلا اپیسوڈ چلا کے دیکھیں اور آپ 475 اپیسوڈ چلا کے دیکھیں آپ کو انرجی جو ہے نا جی محمود صاحب کی وہ آپ کو اگر کس ایک ڈگری بھی کم نہیں ملے گی آپ کو تو یہ وہ جو جنون اور وہ جو شوق ہے نا جی یہ وہ چیز ہے اس لیے بلکل سر سر کیا وجہ ہے کہ بہت سے سٹکوم آنے رہے ہیں ابھی مختلف ٹی وی چینلز پہ سر ابھی بھی بلبلے most anticipated ابھی تک ہی مقبول ہے کیا وجہ سر اس کی بس سر اسے اللہ تعالیٰ نے select کر لیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعائد کر دی ہے یہ once in a blue moon ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز اب وہ پتہ نہیں chemistry مل جاتی ہے کیا چیزیں ہیں actors کے آپس میں تو وہ اللہ تعالیٰ اس پہ برکر دے دیتے ہیں اور basicly بات یہ آپ کی نیت کی بات ہے تو یہ ہوتا ہے lifetime میں مجھے تو 40 سال ہو کے وجہ کام کر اور میری زندگی میں تو بہت سے اور بھی like جنجال پورا آیا بلکل سر بہت زیادہ اور سر آپ کا بلکل سر آپ کا initial جو ڈراما تھا اشفاق صاحب کی ایک بلکل ان کے وہ سیریز تھی اس میں سے آپ نے کریکٹر کا میرے خیال سے کر دا آتا سر سر آپ کو سرچ کرنا پڑا سر اتنی بڑی پرسیلیٹی بہت ٹائم لگا سر اتنا کچھ آپ کو سیونٹی نائن میں وہ میں نے کیا تھا اشفاق احمد صاحب اللہ انہیں جنرل نصیب کرے وہ تھا خواری اور سرداری اس پہ فرس ٹائم سائرہ کازمی سائرہ نے مجھے وہ میرا فرس یا سیکنڈ پلے تھا اور اس میں پہلے میں ایک چھوٹا سا رول کر رہا تھا اس سے بھی چھوٹا گلی تو شی سیٹ کہ نہیں نہیں شوکت اس کو وہ دوسرے والا کریکٹر دوں تو وہ ذرا لہن تھی والا تو بسیکلی میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سائرہ جی کا کہ اگر وہ پی ٹی وی پہ مجھے انٹریڈیوز نہیں کرواتی تو آج شاید میں آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں بیٹھا ہوتا فرلکل سر سر کیا وجہ ہے کہ دس سال گزر چکے ہیں آپ کی بہونی گھر کا خرچہ خوبصورت نے اٹھایا آپ نے اور نبیل نے سیلف امپلائیڈ ہونا ہے کی نہیں ہونا سر دیکھیں اگر ہم بدل گئے تو پھر لیا کیا جائے گا وہ جو حیبٹس ہیں نا جی جو جبلت ہے وہ انسان کی کبھی نہیں بدلتی اور میں خیال میں بیسیکری جو کانفلیکٹ ہے ہمارے پلے کا وہ ہے بھی یہ تو اگر ہم اس کو چینج کر دیں گے کمانے لگ جائے گے تو پھر تو آپ بلبلے خطب ہو جائے گا پھر وہ صرف بلبل رہ جائے گا میرے خیال میں بلکل صرف سر بلبلے ڈرامے میں آپ نے لٹتے ہی رہنا ہے کبھی وہ دھولچی رمضان میں جو آ جاتا ہے یا کبھی وہ جو پلمبر آ جاتا ہے صرف کیا آپ نے لٹتے ہی رہنا ہے اور کیا ریل لائف میں بھی کبھی کوئی لٹری لگی ہے اس طرح کی نہیں اس لیول کی لٹری تو بھی تک نہیں لگی ہے لیکن سر لٹتے رہنے کا یہ ہے کہ سر 500 آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے دس سال میں 500 اپیسوڈ اور سنگل اپیسوڈ ہیں اور ہر دفعہ ایک نئی سٹوری ہمیں چاہیے تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کتنی سٹوریز جو ہے وہ بنائیں گے اور لے کے آئیں گے تو ہم بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سیچویشن کون سی مزے کی بن رہی ہے تو جب سیچویشن مزے کی بنے گی ہم نے بیسیکلی آپ سب کو ہسانہ ہے اور آپ کا دل لبانا ہے سر کسی کو انسانہ ہی سب سے مشکل کام ہے سب سے مشکل کام ہے سر آپ نے پی ٹی وی کے کلاسک دور میں بہت لازوال کردار نہ پائے ہیں سر پہلے کی نسبتاً اب کیا آپ فرق فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ دیڈیکیشن کم ہو گئی ہے اب جو اب ہمارے لوگ آ رہے ہیں ایک تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا میرے خیال میں کونٹیٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس زمانے میں ایک ڈراما چلتا تھا ایک ہفتہ لوگ انتظار کرتے تھے سسپنس ہوتا تھا quality matter ہم ایک اس کی ہم کوئی چار دن ہماری رہرسلز ہوتی تھی انچہ پہلے ہم ڈیلی جاتے تھے چار دن رہرسل کرتے تھے پھر اس کی تین دن شوٹ ہوتی تھی دو دن انڈو اور ایک دن آؤٹڈ ہو تو پورا ویک جو تھا ہم وہ ایک اپیسوڈ پہ ہم لوگ سپنڈ کرتے تھے اب یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کو وہیں سیٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے حالیہ ویلہ وہ لائن دے لائن دے کیا بولنی ہے بلکہ خود بھی نہیں پڑتے سکرپ وہ اسسسٹن سے پوچھتے ہیں کیا لائن بولنی ہے بتاؤ اچھا ٹھیک ہے اوکے تو اب وہ دو دو موبائلز ہیں بچوں کے ہاتھ میں جو اب نئے لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں تو ساری کونسنٹریشن ان کی بیسکری موبائلز کی طرف ہے ایکزیکلی سر ٹھیک ہے نا تو وہ سم ٹائم وہ جو آپس میں ایکٹر تو ایکٹر جو کوئی رہرس کرنا ہے یا کوارڈینیشن آپس میں نا اس کا فقدان میں سمجھتا ہوں اب ٹیکنیکلی ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں بیسکلی کہ ہمیں یہ چیز وہ بچارے جو ڈیریکٹرز ہیں وہ اس کو کافی ہے یہاں ٹیکنیکل جو سٹاف ہے وہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں وہ کور کر لیتے ہیں کافی حد تک ہمارے جو لوپولز ہیں لیکن بہت فرق پڑا ہے ڈرامے میں میں سمجھتا ہوں فیل میں بہت فرق آیا ظاہر ہے ایک چیز جب آپ فیل کر کے کریں گے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا اور سر وہ ایک جو آرٹیفیشل چیز ہے اور جو آپ اوپر اوپر سے کریں گے پھر وہ سر آپ کے جو ڈراما بلبلے ہیں اس میں سر چار کریکٹر پرمنٹ ہے آپ کا مومو کا نبیل کا خوبصورت کا سر اگر کبھی کسی کریکٹر کو ریپلیس کرنا پڑا تو سر کس کو کریں گے سر ریپلیس نہیں ہوگا پھر بلبلے بند ہو جائے گا اچھا جی اس کی وجہ یہ ایسا چانس ہوا ہے سم ٹائم کہ جی ہم خوبصورت کو ریپلیس کر لیں میں نے ایک دفعہ کہا میرے پر سٹیمپ لگتی جا رہی ہے کومیڈین کی تو نبیل میں نے نہیں کرنا یا میری جگہ کسی اور کو لے آؤ لیکن آپ یقین کریں جب بھی بیٹھ کے وہ سوچتے ہیں کہ کسی کو دیکھیں سب سے آسان اس میں جو چینج کرنا ہے نا وہ خوبصورت کو ہے ایک سر اس کو ہم کیونکہ اس کا وہ بن سکتے ہیں نا کہ دوسری بیوی لے آیا وہ شادی ہو گیا تو آپ چینج کر سکتے ہیں ایک غصے والا ایک کریکٹر چاہیے ہر ٹائم نراض ایک خوبصورت سی لڑکی ہمیں چاہیے تو ہم کسی کو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اب یہ حال ہم شروع میں اگر کر سکتے تھے تو کر سکتے تھے اب تو وہ اتنا جتنی اس کی ویورشپ ہے نا سر میری لائف پہ میں نے اتنی ویورشپ کسی ڈرامے کی نہیں دیکھی ہے کہ ایک دو سال کے بچے سے لے کے اور نلنوے سال کا بابا جو ہے نا جی وہ بھی دیکھتا ہے بل بلے اب وہ دو سال دائی سال کا جو بچہ آپ مجھے بتائے وہ جب ہیوں دیکھتے ہیں نا میموٹی وہ ایک عجیب سی فیر آسی ہے کئی بچوں کی ماں ہیں حالانکہ انہوں نے خود تصویر اتروانی ہوتی ہیں لیکن وہ بچوں پہ ڈال دیتی ہیں یہ آپ کا بہت فین ہے پلیز اس کے ساتھ ایک سنیپ لے لیں اچھا ارے بھئی دو سال کا بچہ اس کو کیا شوق ہوگا میرے ساتھ تصویر اتروانے کا لیکن بہرحال وہ ہے تو ہے تو میرا خیال ہے اس میں سے اگر ہم یہ سوچیں گے جی کہ کوئی کریکٹر نکال دیں اور ریپلیس کر کے تو میرا خیال ہے وہ نہیں وہ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اچھا سر اتنے سالوں سے آپ نے کام کیا آپ نے بہت سے کریکٹر آپ نے پرفارم کیا ایدھر وہ غصے والا ہو کومیڈی ہو جواب آلیڈی کر رہے ہیں سر کوئی ایک ایسی دل میں ایک اثر کیا کوئی ایسی خواہش کہ ایک کریکٹر یہ میں نے کرنا ہے بھی یہ رہتا ہے نہیں سر الحمدللہ میں نے پنجابی کے اردو کے فلمز میں تو میرا خیال ہے کہ میری اے سچ کوئی تشنگی نہیں ہے کہ یار وہ کریکٹر میں نے سارے ہی کر لیا ہوں لیکن میری ایک میرے mind میں یہ رہتا ہے کہ مجھے جو بھی کوئی کریکٹر ملتا ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اچھا ایک بات پتہ نہیں اب یہ مجھے کرنی چاہیے میں نے اسے شور کریں آپ لیکن نہیں وہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا میرے جو دیکھنے والے وہ ناراض نہ ہو جائے اچھا ناراض نہ ہو جائے آپ غور کیجئے گا کہ بہت سے ایکٹر جو ہے نا جی ہمارے وہ ایکٹ کرتے ہیں جو بھی کریکٹر ان کو ملتا ہے میری اور میرے علاوہ کچھ چند ایک ایکٹر ایسے ہیں جو ایکٹ نہیں کرتے جو وہ کریکٹر کرتے ہیں اس میں ڈل جاتے ہیں اس کی فیل اس کو فیل کر کے کرتے ہیں ہم کبھی بھی ایکٹ نہیں کرتے اس کو کہ یا نہیں یہاں پہ یہ یا ٹیکنیکلی اس کو کر کے کہ یہ پاوز لینا ہے یہ ڈائن بو نہیں ہے یا زور لگانا ہے پرفارمنس کرنی ہے وہ ہم ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کریکٹر کی ڈیمانڈ ہے نا اس کو وہ بن جائے ہم اس میں ڈل جائے تو اس لحاظ سے میں ہر کریکٹر میرا میرا بچہ ہے اور مجھے بہت پیار ہے اور میں بہت شوق سے کرتا ہوں ابھی بھی میں ابھی بھی راتوں کو اپنی جو ہے جب مجھے سکرپ ملتا ہے بلکہ میری کوشش ہوتی ہے میں سکرپ مقبا ہوں اور پھر میں اپنے کریکٹر پہ بقاعدہ جو بھی ریسرچ کرنی ہوتی ہے جو کہ اس کو کس طرح پورٹری کرنا ہے اس کا گیٹ اپ کیا ہوگا اس کا بولنے کا سٹائل ٹون ٹیمپو کیا ہوگی اس کی تو میں ابھی بھی ابھی میرا ایک نیا سٹکم آ رہا ہے شوخیاں اچھا یہ میں ریویل کر دیکھا پیرلل چلے گا اب یہ آئی ڈونٹ نو کیونکہ وہ جیو کا ہے یہ ای آر وائی کا لیکن اس میں بڑی مشکل سے مومو کو اور مجھے دوبارہ اسے پیر لیا گیا ہے اچھا ایز ای پیر لیا گیا اسے پیر لیا اور اس میں ہم ڈیفرنٹ وہ آپ کو بلبلے والی فیل نہیں آئے گی انشاءاللہ وہ ہم دونوں ڈیفرنٹ کر رہے ہیں اس میں تو مزہ آتا ہے مجھے کریکٹر کرنے کا let it be surprise وہ جب آئے گا let it be surprise سر آج تک سب سے چیلنجنگ کریکٹر کون سا لگا آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ پرفارم کیا بہت زیادہ کام کیا لیکن سب سے دیر چیلنجنگ جو آپ کو لگا کریکٹر وہ ہمارے ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے دیکھیں چیلنجنگ جو کریکٹر تھا وہ تو میرا جنجال پورا تھا ریما وہ totally میری nature کی against تھا اور اس سے پہلے میرا وقت دن سردار دلاور جو exactly سردار رولز میرے وہ پھر positive رولز میرے چل رہے تھے تو جنجال پورا جو تھا نا جی یہ ایک ہجڑے کا رول trans gender کا سر اس زمانے میں سر acceptance بھی نہیں acceptance بھی نہیں بلکل ایسے سر اور آپ کو بتا ہے پی ٹی وی پہ یہ میں خیال میں 93-94 کی بات ہے دی سر if I'm not wrong تو اس زمانے میں آپ پی ٹی وی پہ اس سے پہلے تک آپ trans gender نہیں دکھا سکتے تھے بین تھا تو فرس ٹائم ریما جو تھا جنجال پورا بلکل سہر ہے سہی وہ ہم ہماری ٹیم نے کیا تھا فرس ٹائم ٹی وی پہ وہ آیا تھا کریکٹر اور وہ بہت چیلنجنگ رول تھا میرے لیے کریکٹر کے حساب سے کیونکہ ٹوٹلی ویس فرسہ ہے نا جی ایک طرف آپ پوزیٹیف کریں نیچر کے گینز ٹاپ جانے ہیں نیچر کے گین ایک ہجرہ ایک ٹھیک ٹھاک آدمی کو ہجرہ بننا انہیں تو اسی ہجرہ بنا دیا تو پھر ان کیسے لگے سر I would request کہ سر آپ تھوڑا سا پرفارم کریں it's been years لوگ دیکھنا جاتے ہیں اتنا پرانہ کریکٹر ایک منتہ دوبارہ سر پلیز یارب تو بھول بھولا گیا اس کی ٹون ٹیمپو سر تھوڑا سر پلیز لیکن چلے آپ کو ریما سے question کریں تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کتھوں آ رہی ہو تیرے کار نا کاکا جمعیہ سی ہوتھے ناچکے آ رہی ہیں بات تمیزہ تمیز نہیں جی تنے گا لکے رہن دی بڑے سونے لگے سونے لگے سونے کی مرلہ کی مطلب رہی ہیں میں ہی ہی ہے سونی گروہ کو نے پچھ جا کے لکے جی سونے چٹے نہیں ہوئے ایتے روشنی پہن دی پہی تیری آنکھ خراب ہو گیا جا کے ڈاکٹر نو کھاؤ ٹوٹ پہنے بات تمیزہ چپیئر مارا گی تیری ملتے جب بات تمیزی کیتی تھی اور آپ بیستی نہیں کروانا چاہتے ہیں بچی کیا سر ایوڈ روکویسٹ کہ آپ میمکری کریں اپنے گروہ جی نیر صاحب کے سر وہ سر آپ بہت اچھی کر سکتے ہیں آئی ٹھنک سر وہ تو ایک سر تینکی سو مچ سر میں سر قویسٹن کروں گا سر آپ کو نہیں لپتا آج کل کے جو ہمارے ٹری وی ڈرامے اس میں ساس بہو کی ساسے ہی رہ گئی ہیں سر کیوں نہیں ہم عورت کو نارمل کریکٹر میں دکھا پا رہے ہیں یا ہم ان چیزوں سے باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں یا یہ بڑا ایک عجیب سا کوئیسٹن ہے کیونکہ اس کے جواب میں بہت سے لوگ آپ کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں تو کنٹروبرشل سی چیزیں بن جاتی ہیں خام کا لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری اگر کوئی ایک چیز کلک کرتی ہے نا جی لائک اگر مولا جات ہیٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد پیچھے لائن لگ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو کاپی کرنے اور ایسی ہی چیز بنانی ہے اچھا بلبلے ہیٹ ہوا ہے تو سب چینل والے ہر بندہ اس کے پیچھے پڑھ گیا پروڈیسر کہ یار بلبلے کو یہ ہیٹ ہوا ہے اسی ٹائی کے کوئی چیز کاپی کرتے ہیں اب نارملی ساس بہو یہ چیزیں دوسری شادی اس کا چکر اس کے ساتھ یہ بسیکلی ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں اب ذرا زیادہ اوپن ہو گیا ہے بسیکلی ایک زمانے میں ہمارے پر اشفاق احمد صاحب منو بھائی ان لوگوں نے بہت سی ڈیفرنٹ جو تھی وہ تحریریں پیش کی ڈرامے آتے رہے ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹ کے اوپر ہمارے معاشری ہمارے سماجی جو تھی بہت سے ان پہ آیا کاؤ اب نہ آسانیاں ہو گئی ہیں بسیکلی اور اب جو ہمارے جو نا وہ ڈائجسٹ کے رائٹرز آگے آگے ہیں جو اردو ڈائجسٹ میں لکھتے ہیں اچھے رائٹرز ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ان کے کوئی خلاف بات نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ ان کو پریکٹس وہ ہے لکھنے کی موسلی اگر آپ اردو ڈائجسٹ وغیرہ میں ڈائجسٹ میں کہانیاں پڑے تو وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے وہ چکر وہ بسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمرشلی ہٹ کروانے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں دیکھنا ساسیں دیکھنا پسند کرتی ہیں کہ بہو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہو دیکھنے پسند کرتی ہیں ساسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے تو میں خیال میں ہماری یہ tradition ہے اور آسانی ہے اس میں بسیکلی اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے وہی بنا رہے ہیں میں خیال میں رسک کوئی نہیں لینا چاہ رہا کہ اگر ہم کو آتے بھی ہیں کچھ لوگ ہیں ایسے صرف پھرے جو ڈیفرنٹ سیریلز بھی آ رہی ہیں اور بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں لیکن یو آر رائٹ کے موسٹلی جو ہے وہ انہی پہ بیس ہے وہ ہٹو ایجی ہے ایک چیزوں کے پیچھے سابلہ کے بلکل صرف سر آپ چونکہ لہوری ہیں آپ لہور میں جمپلس آ رہی تو سر آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ سر آپ پہلے جو نظام تھا پولیسنگ کا سیف سٹی کے بننے کے بعد ٹرافک میں بہت زیادہ سر بہتری آئی ہے چیزیں سر جسے کہتے ہیں کہ ہم ہماری قوم سر آرگنائز ہونا شروع ہوگی ہے سر کیا چینج دیکھتے ہیں پہلے کی پولیسنگ میں اور پولیس میں جدت کے آنے کے بعد سر آپ کو کیسا آپ کو چینج فیل نہ ہو رہا ہے پہلے جو پولس ہون دی سی تو ان پتہ ہے گشتہ رہے اللہ خیال کرے ساتھ وہ تو لانگتے ہیں لیکن بہت پولس دی کوئی اینی رسپیکٹ نہیں سیئے گی اوہ اچھے لڑا اوہ فلان ہے اسی لوگ کا نیاب خراب کیتے ہیں لیکن اب ما شاء اللہ ہمارے ٹائم سوری ہے میں میں سے ہی ایک ہارا نہیں سی ٹھیک ہے کہ پہلے ذرا سادگی زیادہ تھی سادے لوگ تھے اور دیکھیں جو کسی بھی چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے چاہے ہمارے ڈاکٹرز ہیں کوئی بھی ہے دیکھیں ان کو بسیکلی ہمارا میڈیا اور ہمارے لوگ جب تک ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے تو سوسائٹی میں ان کی رسپیکٹ نہیں ہوگی آپ اپنے گھر میں دیکھیں اگر آپ اپنے والد صاحب کو رسپیکٹ نہیں دیں گے یا اپنی ماں کو یا اپنے ہی بھائی کو تو آپ کے محلے میں یا باہر کوئی بھی ان کو رسپیکٹ نہیں کرے گا تو یہ ہمیں اپنے گھر سے چیزیں ٹھیک کرنی ہے سب سے پہلے تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ بسیکلی ہی بات ہے کہ ہماری ذہنیت جو ہے نا جی جو غلامانہ ذہنیت میں کہوں گا کیونکہ انگریز حکومت کر کے گیا ہم لوگ ابھی تک اس خول میں سے باہر نہیں نکلے تو شروع میں یہ تھا کہ انفلوئنس بہت زیادہ تھا آج سے پینتیس چالیس سال پہلے میں تو وہی بات کروں گا جو میرے بچپن کی تھی کہ یہ انگریزوں کا جو منٹیلیٹی کا انفلوئنس ہے آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے قانون ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے ہیں یار وہ پچھتر سال سے وہ ہی چل رہے ہیں جو انگریز بنا کے گیا ہے ہم کیوں نہیں چینج کر سکتے ساری دنیا میں چینج ہوا ہے تو پہلے پولیس میں یہ چیزیں تھیں کہ وہ پرانا کلچر وہی تھانے وہی چھتر مارنا لیا ہوئے ہیں تو وہ لوگ ڈرتے تھے بسیکلی ڈرت آئے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا اب یہ جو چینج دیکھ رہا ہوں اب ماشاءاللہ کہ میرا ہمارا تو اتفاق ہوتا ہے پولیس سٹیشنز جانے کا ہم لوگ شوٹنگ کے لیے جاتے ہیں اب جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو پولیس کی ایک دہشت کسی زبانے میں ہوتی تھی وہ اب ختم ہوتی ہے اور سر آپ نے بھی دورہ بھی کیا سیف سٹی ایتھارٹی کا اوپر سہر دپارٹمنٹ کا سر it's amazing no doubt میں کبھی دعائیں مانگتا تھا کبھی باہر کے ملکوں میں جانا میں چیزیں دیکھتا تھا تو میں اکثر اللہ سے دعا کرتا تھا کہ پاک پروردگار کیا کبھی پاکستان میں بھی ایسی چیزیں ایسے آفیسز میں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے لیکن it's really very impressive میں ابھی سیف سٹی کا جو کی ہے کہ وہ technically بہت strong ہے جو سارا مجھے خالد صاحب نے explain کیا ہے it's amazing and I'm really very impressed اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو maintain کریں اور اس کو اور آگے لے کے جائیں یہ زبردست پروجیکٹ ہے اور میری بہت چی دعا ہے سیف سٹی کے ساتھ سر بہت شکریہ سر it's an honor for us آپ آئے ہمارے پر سر بہت شکریہ thank you so much you're welcome best of luck ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سیف سٹی سپیشل امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مجھے عمر بخت کو اجازت دیں اللہ آنے کے بعد